کوئی بھی شخص جو اللہ رسول پہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے مایوس نہیں کرتا اس کے لئے توبہ کا دروازہ گھولا ہوا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ مجھ سے جرم ہو گیا مجھے معاف کر دے میں تسے آہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بہت سے لوگوں سے گناہ ہوتا ہے وہ معافی نہیں مانگتے یہ اس لئے معافی مانگ رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے حالکہ میں تو نہ اسے پکڑ رہا ہوں نہ سزا دے رہا ہوں کچھ نظر تھوڑی آ رہا ہے لیکن یہ ڈر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ ہے دنیا تو صرف ظاہر کو دیکھتی ہے نا آپ سے چوری ہو جائے ایسے چھو کو پتا چل جائے اور پولیس آنے والی ہو پہلے سے تھانے پہنچ کے سوری کرو گے کی نہیں کرو گے کیونکہ وہاں تو دیکھ رہے ہو یہاں نظر کچھ نہیں آ رہا گناہ گار تو اور پھل پھول رہے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میری سزا کو دیکھا غیب پر میری آیات پر ایمان رکھ کے مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کر رہا تو میں اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کو معاف کرتا ہوں فرمایا پھر سے گناہ ہو جاتا ہے پھر یہ توبہ کرتا ہے فرشتے تو اعتراض کریں گے نا پھر توبہ کر رہے ہیں ابھی پھر توبہ توڑ کے آیا وائے تو اللہ یہ کہیں گے کہ نہیں بھی تو آ سکتا تھا نا یہ ارے یہ بھی تو سوچ سکتا تھا دوبارہ ہو گیا تو اب کیوں آؤں میں اب تو مجھ سے تو بھئی نہیں ہو رہا بھئی ہم تو چلی نہیں سکتے پھر بھی ڈر ہے کیا کر رہا ہے آ رہا ہے حالانکہ میں نے اس کو ابھی سزا بولو دین ہی دیکھو فیرون کو جب سزا ملی تھی تو ایمان لے آیا تھا نا تو جب سزائی دیکھ لی پھر کیا اصل تو یہ ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا پھر ایمان لائے گا تو اللہ کی نظر میں قدر ہوگی گناہ کیا اسے پتا ہے کہ سزا ملے گی اس گناہ پہ دنیا کی برکت بھی ختم رسک کی برکت ختم سکون ختم اور آخرت میں آگ ہے جہنم کی تو دوبارہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور گناہ پہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اس لیے توبہ کر رہا ہے تو جب تک غیب کا معاملہ ہے نا سو بار گناہ سے توبہ گناہ کر کے سو بار توبہ کرو گے نا سوی بار بھی اللہ توبہ قبول کرے گا لیکن جس دن دیکھ لیا اس دن قرآن کہتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت بھی دے دوگے ما تقبل منہم وہ دولت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا ابھی فریم توبہ قبول کر رہا ہے اس وقت ساری دنیا کی دولت بھی عذاب سے چھڑنے کے لیے دوگے اللہ وہ قبول نہیں کرے گا جیسے فیرون دوبنے سے پہلے پہلے اتنا بنی اسرائیل کو قتل کیا اتنا لوگوں کو مارا ہزاروں بچوں کا قاتل موسیٰ علیہ السلام کو ستایا پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں ان کے پیچھے بھاگا اور جب دیکھا کہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اتنا بڑا موجزہ دیکھ لیا کہ اب تو یقین آجانا چاہیے تھا اب میں کیا ہو جاؤں گا برباد لیکن ابھی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے اس وقت تک بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا فیرون کہہ دیتا ہے اللہ میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر تیری مدد کس کے ساتھ ہے موسیٰ کے ساتھ تو تو ان کے لیے راستے پیدا کر رہا ہے میں غلط وہ صحیح میں نے توبہ کی اور میں موسیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں دوبنے سے پانچ منٹ پہلے یہ کام کر لیتا ہزاروں بچوں کا قتل اللہ کیا کرتے بولو معاف یہ جو دعوے کیے تھے نا انا ربکم الاعلا میں سب سے بڑا خدا ہوں کتنا بڑا دعوے تھا یہ جرم بھی معاف حضرت موسیٰ کو جو قلیم اللہ کو ستایا کتنے بڑے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو ستایا ان کی ماں کو ستایا کیسا ظلم بربریت اور بار بار معاہدے توڑے اللہ سے کیے ہوئے جب عذاب آتا تھا نا فیرونیوں پر تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے اللہ سے کہو یہ عذاب ٹال دے جیسے ہی عذاب تلے گا ہم ایمان لے آئیں گے عذاب ٹلتا دوبارہ شرارتیں کرتے سو دفعہ ایگریمنٹ توڑ چکا تھا قرآن کہتا ہے یہ لیکن اس اسٹیپ پہ جا کے بھی اللہ اس کی توبہ بولو قبول کرتا لیکن نہیں کی جیسے ہی سمندر میں ڈوبنے لگائے تو فوراں کیا کہتا ہے آمنتو انہو لا الہ الا اللہ اللہ آمنت بھی بنو اسرائیل کہتا ہے میں ایمان لے آیا اور پہلے ضمیر شان لے کر آیا انہو بات یہ ہے کہ ذرا تسلی سے سنو تو صحیح ایک دم نہیں کہا کہ میں لا الہ الا اللہ بس نا 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 کہتا ہے آمنتو انہو میں ایمان لائیا اس بات پر کے ایک اور جگہ ضمیر شان آئی ہے بات یہ ہے کہ یہ نہیں گویا فرشتوں سے کہہ رہے ایکچوالی دو منٹ میں ایکسکیوز می دو منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ضرور ضمیر شان کا یہ مطلب ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ بھئی کوئی کنفیوزن نہ ہو جائے فرشتوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کون سے مذہب پہ ایمان لا رہا ہے تو کہہ رہے بات ہی بات تو سنو ایک دم تم تو بہت جذباتی ہو گئی ہو بھئی ڈبوئے جا رہے ہو مجھے ڈبوئے جا رہے ہو بات تو سنو ایکچوالی بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہا میں گوڈ پہ ایمان لے آیا یہ نہیں کہا میں اللہ پہ ایمان لے آیا بھئی اللہ کا مفہوم ایسا نہ ہو فرشتے کچھ اور لے لے کہہ رہے میں اسی رب پہ ایمان لایا جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اتنی تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے اب تک کسی غیر مسلم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوگا وہی والا خدا بالکل ایکزیکٹ وہی جو موسیٰ اور حارون کا ہے اس پر ایمان لایا اللہ نے کہا نہیں آل آنا اب نہیں ہو سکتا اب نہیں اللہ کا حصول بہت سخت ہے اب نہیں تو بھائی جو فیرون کے ساتھ حالت ہوئی ہے اللہ ہم سب کو بچائے کل میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ابھی اللہ بار بار محلت دے رہا ہے توبہ کرو یار انٹرنیٹ پہ فوہش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے اللہ معاف فرمائے چھوڑ دو اس کو توبہ کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور سزا کے طور پہ صدقہ خیرات کرو روزے رکھو ڈاکٹروں سے رابطہ کرو نفسیاتی ڈاکٹروں سے بھئی مجھے اس کی لط پڑ گئی ہے مجھے کوئی یہ انسان کا نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے یہ جو فوہش فلموں کے عادی ہوتے ہیں یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے جیسے نشہ ہے نا ہیروین اگر آپ نے چھوڑنی ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے پروپر علاج بولو ضروری ہے تو ایسا ہی ہے جو فوہش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے توبہ بھی کریں اور پروپر علاج بھی کریں اس کا لڑکوں سے بتفیلی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ بھی کریں پروپر علاج بھی کریں اس کا نشے کی شراب کی عادت پڑ گئی ہے توبہ بھی کریں نشے کا علاج بھی کریں پھر سچی توبہ کی علامت ہوگی پھر بھی اگر گناہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں پھر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ کے سامنے دوبارہ توبہ کریں کیونکہ ابھی ہم نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اس لیے سو بار بھی اگر کسی نے فہش فلمیں دیکھ کے توبہ کی ہے نا ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ایک صاحب نے مجھے بتایا فون پہ کہ میں فہش فلموں کا عادی ہو گیا ایک نوجوان نے بتایا میں حج کر کے آیا اس کے بعد پھر مجھ سے دوبارہ گناہ ہوا ہے اتنا مایوس ہو گیا ہوں کہ یار حج میں بھی نہیں چھوٹا میں نے کہا کوئی بات نہیں دوبارہ کیا کرو بولو توبہ کرو شیطان بار بار آپ کو پٹک رہا ہے تو آپ بھی شیطان کو بار بار پٹکو علماء کہتے ہیں کہ اگر بار بار گناہ ہو جائے نا تو یہ سوچ کے توبہ نہیں توڑو توبہ نہ چھوڑو کہ بار بار ٹوڑ جاتی ہے یہ فرمایا ایسا ہی ہے جیسے کپڑا اگر بار بار بھی میلہ ہوگا تو بار بار دھلے گا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اب کیونکہ تین دفعہ میلہ ہو چکا ہے اب میں واشنگ مشین گھر سے نکال کے پھیٹ دوں گا اب میں میلہ ہی پھروں گا کیونکہ اگر آپ بار بار اسی طرح میلے کپڑے دھوئے بغیر پہن کے چلتے رہے تو مارکیٹے میں میلے مشہور ہو جائیں گے آپ اور لوگ آپ کو آپ کی اببہ گونگے کہ وہ میلے کا باپ آ رہا ہے کہتے ہیں نا یہ کہنے پہچان بن جاتی ہے وہ دیکھو میلے کا بھائی ہم میں سے ہر شخص گندہ ہوتا ہے آپ دو دن نہ نہ آئیں گندے ہو جائیں گے اس کا حل حل کیا ہے دوبارہ ازنا ہو بھائی کپڑے میلے ہو رہے ہیں بار بار دھو ان کو تو میل دور ہو جائے گا تو اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے میلہ حدیث میں آتا ہے توبہ کرتا ہے تو دل کیا ہو جاتا ہے ساف تو اصل تو یہ کہ گناہ نہ کرے انسان جیسے اپنے کپڑوں کو میلہ ہونے سے بچاتا ہے نا یہ تو نہیں کہ چونکہ آج میں نہ ہوں گا تو چلو میں گوبر میں کلاوازیاں کھاتا ہوں کیونکہ آج تو ویسے ہی ایکچولی میں نے نہ آنا تو سبھی دیکھا آپ نے بھئی ایک آدمی جمعے کے دن گوبر میں گٹر میں ڈکی لگانے جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں آج میں نے ویسے ہی نہانا ہے تو میں نے کہا چلو گٹر سے ہو کے آ جاؤں گا نہا کے تو ویسے ہی صاف ہو جاؤں گا ابہ تو جان کر کون گندہ ہوتا ہے وہ تو باہر کی گرد و ہبار لگتی ہے ڈسٹ وغیرہ پھر انسان میلہ ہو جاتا ہے تو وہ اشروع بنے میں جاؤ بھئی نہاؤ یہ تھوڑی کہ جا جا کے بار بار اس گٹر سے چوہے کی طرح گھس رہا ہے اور اس گٹر سے نکل رہا ہے تو اسی طرح توبہ کی نیت سے گناہ کرنا ہماقت اور بے وقوفی ہے کہ میں توبہ کر کے پاک ہو جاؤں گا چلو یہ گناہ کر لو توبہ کی نیت سے گناہ مت کرو ہاں ہو جائے تو پھر کیا کرو توبہ بار بار تو اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں تو یہ پیکج اللہ کی طرف سے اس وقت تک ہے جب تک گناہ کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے پاک صاف ہو کے جائیں سبحانہ اللہ و بی حمدی کنشدو اللہ موسیقی موسیقی